آئیے میں نے جتنی کمہیت کے اندر دین کی تعریف پڑھی نمبر ایک جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو اس میں اس کے آئیے میں امام حسین کو دیکھیں جب ہر آئے اب ذرا سنتے جائیں جلدی جلدی ہر آئے ایک ہزار کا لشکر جولاد لے کر اور آ کر کہتے کہ میں تمہیں ایک قیدی بنانے آیا ہوں بہت سے باتیں ہوئی لیکن ایک بات یہ ہوئی ہر یہ تیرے جانور کیوں کافتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہر پلٹ کے آئے پلٹ کے آئے پلٹ کے آئے اور سب تو پلٹ کے نہیں آئے ہر کیوں پلٹ کے آئے ہر کے پلٹ میں پرمیٹوں کوئی بات ہے لو کہتے ہیں تعلیدوں ہاتھ سے میں دونوں ہاتھ سے بچتی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی تو ابھی ہر میں کیا سلخاب کے پر تھے کہ ہر پلند کرتی آگئے جناب ہر کے آنے کی وجہ کیا تھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر کی تقدیر تھی مگر حسین کا کرتا اس میں پلند کر رہا دشمنوں کو اپنا بنانا کوئی اہلِ بیت سے سیکھے دشمنوں کو دیوان کی کا تصور دینا کوئی حسین سے سیکھے اور نے کہا مولا میں تمہیں قیدی بنا لے آیا ہوں میرے مولا نے فرمایا کیوں یہ تیرے جنبار تیری سواریاں کرے گھوڑے کیوں کھاکتے ہیں اس نے کہا حسین بات یہ ہے حالانکہ وہ عدبی سے بات کر رہے تھے حسین بات یہ ہے کہ ابن زیاد بدلے ہاتھ بانی ہے فساد نے مجھ سے کہا یہاں سے جانا سیدھا حسین تک قیم پر قیام مت کرنا اس لیے کہ اس نے جاسوس لگا رکھے ہیں اگر کئی رکھتا وہ شکایت کرتا میری شامت آتی وہاں سے نکلا یہاں پہچا نہ کھایا نہ پیا نہ گھوڑوں کو کھلایا نہ اوٹر کو کھلایا کسی کو نہ کھلایا نہ پھلایا تو پانی نہ گلنے کی وجہ سے گھوڑے کاپ رہے ہیں گھوڑوں پر کپ کپی ہے جو قائدی بنا لے آیا ہے حسین اس سے کہتے ہیں ہور اب واٹے بعد میں ہوگی ہمارے پاس پانی کے مشکیزیں پھرے ہیں پہلے تیرے نشکر کو پھلا لے پہلے تیرے جانوار کو پھلا لے پہلے پھر ماہ میں کی جائے گی پیرے ماہ کے کردار میں ہور کو اتنا متاثر کیا ہو کہ حسین نے کردار دیکھ کر کے حسین کا کردار دیکھ کر کے شاہ کی ایک توسر کا کردار ہور کو یاد آ گیا اور ہور کو بکا چلا کہ جو اپنے حصے کا پانی اپنے دشمنوں کو پلاتا ہو اس کے ساتھ جن کیسے کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ جن کیسے لڑی جا سکتی ہے اس کے بعد دوسری چیز آپ دیکھیں میرے امام امام عالی مقام کے اندر اللہ اکبر سوتیلہ بھائی جو کسی کو نظر آئے سوتیلہ بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے ہیں کیا سلوک کرتے ہیں سوتیلہ بھائی کا سلوک تو سدیوں سے مشکور تھا قرآن بھی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا ابن عباس کی تفسیر بلکہ ابن عباس سے لے کر سائب نیمی کا کتھا کر کے تفسیر دیکھیں امام غزالین کو بہت تفسیر سے لکھا سوتیلہ بھائی کا مطلب کیا یہ کہہ کے لے جاتے کہ اب ہم کھلانے لے جارے ہیں سیر کرانے لے جارے ہیں اور کندے پہ بٹھا کے لے جاتے زمین پہ پٹکتے ہیں یہ سوتیلہ بھائی توجہ کر سوتیلہ بھائی ہے ہار سے لوٹی کچھ کر کے کھٹے کے آگے ڈالتے ہیں سوتیلہ بھائی ہے پانی لے کر کے زمین پہ ٹھیک دیتے ہیں سوتیلہ بھائی ہے لاک لاک مار کر کے کوئے میں ڈالتے ہیں سوتیلہ بھائی ہے دلائی میں ماغوڑا پر کھوٹے سکھوں میں پیچ دیتے ہیں سوتیلہ بھائی ہے آزاد نبیزادے کو قیدی بنا دیتے ہیں سوتیلہ بھائی ہے اب ذرا توجہ کرنا سوتیلہ بھائی کا حال یہ تھا لیکن حسین کو جرم دیتے ہیں سوتیلہ بھائی کی حیثیت سے غازی عباس کے ساتھ سنوک کرتے ہوئے حسین نے وہ سوتیلہ بھائی کے ساتھ کیا سنوک کیا ہوگا کہ سوتیلہ بھائی لو کر سوتیلہ بھائی سوتیلہ بھائی کو نام لے کرنی بھکارتا تیرے کلچے القابات دیتا ہے گنگی رلیز باگنی کرتا ہے لیکن حسین کا سنوک سوٹے سے بھائی کے ساتھ کیا تھا کہ زارسی عباس نے کبھی بھائیا کہہ کے نہیں پکارا بلکہ جب بھی پکارا آقا اور نولا کہہ کر کے پکارا جب جناب امام نے کہا کہ تو مجھے بھائی کیوں نہیں کہتا تو گاسی کہتے ہیں اس لیے کہ تمہارا میرا بابا تو ایک ہے لیکن تمہاری ماں سیزہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اور میری ماں نبی کی کنیز ہے کنیز کا بچہ آقا سا بھی فرمی کیا کس موں سے کس یہ کردار تھا سوٹے نے بھائیوں کے ساتھ بہن کے ساتھ کیا کردار جب بھی بھائی بہن میں جھگڑا ہو یا جب بھی بھائی بہن کا مقابلہ ہو ایک طرف خود کے بیٹے ہو ایک طرف بھائی ہو تو بہن ترجیح کس کو دیتی ہے ہمارے علاقے میں اپنے اس بھرے علاقے میں جہاں سے آپ تعلق رہتے ہیں عورتیں ایک بات کہتی ہے پیٹ کے آگے پیپ نہیں دکھتی بہت مشہور ہے یہ بات جب عورتیں جھگڑا کرتی ہے تو کہتی ہے مطلب کیا پیٹ وہ کہتی ہے بچے کو اور پیٹ کہتی ہے بھائی بہن کو ہر جگہ جب ت cautious ہوتا ہے ہمیشہ ترجیح کس کو دی جاتی ہے بولے کس کو خود کے بچوں کو ہے نا اور بھائیوں کو بہنوں کو ترجیح جو ترجیح خود کے بچوں ہوگی وہ بھائی بہنوں کے بچوں کو نہیں ہوگی بلکہ بھائی بہنوں کو بھائی بہنوں کو نہیں ہوگی تو لوگ اسی لیے بڑے بڑے کہتے ہیں بامانہ مسئلہ یہ مہورہ بڑا خوبصورت ہے اب آپ سے پوچھتا ہوں آخر حسین نے کیا بہن کے ساتھ سلوک کیا ہوگا ایک طرف حسین ہے دوسری طرف دونوں بیٹے ہیں ننے بیٹوں کو بھائی کے قدموں پر قربان کر کے بتا رہی ہے لوگ مہورہ کہتے رہے لیکن اگر حسین جیسا بھائی ہو تو سری پیت پیت کے آگے پیے کو قربان نہیں کیا جا سکتا بلکہ سر بھی قربان کیا جا سکتا امام علی مقام نے کیا سلوک کیا ہوگا کیا انداز ہوگا امام علی مقام کا یہ بہن اپنے بچے قربان کر رہی ہے امام حسن اپنی نسل قربان کر رہے ہیں سوٹیلے بھائی اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں اللہ ہوا کر چار چار بیٹیاں ہے خیمہ حسین کے اندر چار چار بیٹیاں شہربانوں ہیں امیس ہاتھ ہے جناب رباب ہے جناب لیلہ ہے چار چار بیٹیاں خیمہ میں موجود ہیں لیکن کوئی شکائز نہیں کرتی حسرت و یاس کا پیکر بنے ہیں کوئی رسالت نہیں کرتی گویا کہ امام علی مقام اپنے نامہ کی مکمل تصویر ہے عمل کے معاملے میں آپ دیکھ لیں اللہ حبر صبر تعالیم کیا ہے سبر وہ کیا کہ صبر جس پر نازہ ہے وہ وفا کا انداز نبایا کی وفا جس پر ہے اللہ حبر ناز کر رہی ہے شہادت ایسی ہے کہ شہادت خبر پر ناز کر رہی ہے شہید شہادت پر ناز کرتے ہیں شہادت حسین پر ناز کر رہی ہے